کیندری منتری ہردیب سنگھ پوری نے نیوز ایٹین سے خاص باتجیت میں ویپکشی ایک تا پر جم کر نشانہ ساتھا ہردیب سنگھ پوری نے کہا کہ ویپکش کے سب ہی نتا پی ایم بننا چاہتے ہیں ان کو کیول پی ایم کے چہرے کی چنتہ ہے سبتہ ہمیں سات دن ہوتے ہیں روز پی ایم بدلے گا کیندری منتری نے پی ایم موڈی کے امریکہ دورے کو اعتیار سے بتایا ہردیب سنگھ پوری نے کہا کہ راہل گاندھی کو پی ایم موڈی کی دنچریہ سے سیکھ لینا چاہیے اور اس سمیں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے ایسکرسیولی جڑ رہے ہیں کیندری منتری ہردیب سنگھ پوری پوری صاحب اب انندہ نے آپ کا نیوز ایٹین پر میرا سوال بہت مہتپور ہے اور یہ پہلا سوال یہی ہے کہ ایک طرف پردھان منتری موڈی امریکہ کے دورے پر ہے اور وپکش یہاں پر اپنے آپ کو ایک جھٹ کرنے کا ایک بڑا پریاس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس بار بی جے پی کو سو سیٹوں پہ ہم سمٹا دیں گے اور باقی کھیل بن جائے گا پہلے تو میں آپ کو آپ کا دھنے بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں کے ساتھ جوڑا جو مانینے پردھان منتری جی کی امریکہ کی یہ جرنی ہے یہ صرف احتحاسک نہیں ہے but it is also a visit which will qualitatively alter the nature of India US relations اور also جو geopolitical situation ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے آپ مانے نہ مانے کہ اس بار آپ کو کوئی چنوٹی ملے گی نہیں ملے گی وپکش کی ایک تا کمزور قدم ہے لیکن وپکش آپ سے دو قدم آگے ہے اور وہ دو قدم آگے اس بھی ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب بی جے پی دیش سے مقت ہو جائے گی تب ہم پردھان منتری کینیڈیٹ بھی چل لیں گے یعنی لب و لب آپ جو ہم کہتے ہیں ایک ہے دلی کی بھاشا کے اندر وہ یہ ہے کہ پہلے موڈی کو نپٹا لو پھر آپس میں نپٹ لیں گے ہم لوگ تو بیسیکلی ابھی ان کا من یہ ہے کہ پہلے موڈی سے نپٹ لیں آپس میں بعد میں نپٹا جائے گا اور بی جے پی بھار ہو جائے اور پھر ہم سیٹل کر لیں گے سی ایم پی ایم کون بننا ہے باقی سب کچھ کون بننا ہے مجھے لگتا ہے زیادہ تار ان کو چنتہ یہی ہے کہ پی ایم کون بنے گا ابھی جو موجودہ لائن اپ ہے اس میں نتیش بابو بھی ہیں اس میں ممتا جی بھی ہیں اس میں کئی اور بڑے بڑے نیتا ہیں پہلے وہ آپس میں فیصلہ کر لیں کیونکہ ان کے آپس میں فیصلہ نہیں ہو رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم بھارت یا جنتہ پارٹی کو ہرا لیں پوری صاحب یہ تو ماننا پیرا کاؤنٹر سوال ہے یہ تو ماننا پڑے گا کہ وپکش کی ایک تاکی جو پہلی کڑی تھی یعنی نتیش کو ماننے اس کڑی کو تو پورا کر لیا ہے 23 طریقہ اب آل پارٹی میٹنگ ہونے تو جا رہی ہے یعنی پہلا انٹینشن تو کلیر دکھائی دے رہا ہے کہ آل پارٹی میٹنگ تو ہو جائے گی اب کیجریوال کچھ بولیں کانگریس کچھ بولیں لیکن میٹنگ تو ہو رہی ہے ایک چھت کے نیچے یہ بیٹھیں گے گری منتری کون بنے گا وط منتری کون بنے گا پیٹرولیوم منتری کون بنے گا وہ بات بھی تیہ کریں گے نہیں نہیں بہت اچھا رہو گا اپنی شیڈو کیبنٹ بنائیں گے تو شیڈو کیبنٹ میں یہ تیہ کریں گے پیٹرولیوم اور نیچرل گیس منتری کون ہوتا ہے یہ بریٹش پارلیمنٹ کی ٹریڈیشن ہے پر اگر آپ سیریس لیول پہ اس پہ لے رہی ہے مجھے لگتا ہے ان میں سے پیٹرولیوم منتری کسی کے بننے کی زیادہ اچھا نہیں ہے یہ صرف پردھان منتری کے پدھ کے لیے ہے اگر چھے دعویدار ہوں تو ہم لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان کو یہ سجھاو دے سکتے ہیں ہفتے میں ساتھ دن ہوتے ہیں اس میں تیہ کر لیں کہ منڈے کو کون ہوگا اور فرائیڈے کو پردھان منتری کون ہوگا لیکن ایک چیز ایک جو بی جی پی کی پرمنٹ پرابلم ہے وہ ہے راہل گاندھی اس پرابلم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا جو ایک نیا ورجن آیا ہے ورجن 2.2 راہل گاندھی کا جو ہے اس میں وہ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بھی گھوم رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک سمانے ناغرک دیکھش کا دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں اور اس کچھ حد تک اس میں سفل بھی ہو رہے ہیں آپ کا راہل گاندھی ورجن 2.2 پر کیا کہنا ہے آپ کا ورجن کیا ہے اس پر میرے کو مجھے یہ کلیر نہیں ہوں کہ راہل گاندھی ورجن 2.0 کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے یا اس کی انٹرٹینمنٹ ویلیو کو ویلکم کرنا چاہیے اب وہ کسی ٹرک میں چلنا چاہیں اور ٹرک کو ائر کنڈیشنڈ ہو یا وہ کسی ٹریلر میں چلیں جو جس میں 5 سٹار ہو اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بدا پاہد میں پتہ لگا وہ ٹرک ڈرائیور بھی کانگرس پارٹی کا کاریہ کرتا ہے جی وہ بات میں نکل آیا لیکن پھر بھی مطلب یہ جو ورجن ہے یہ ورجن جو ہے یہ آپ کو لگ کیسا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب راہول گانڈی ایک مچور پولٹیشن ہے اور اب وہ ٹکر دے پائیں گے کیونکہ کافی سارے لیکھ لے کے گئے اسی بیچ راہول گانڈی میں کیا اب راہول گانڈی تیار ہے موڈی کے سامنے دیکھئے انٹرٹینمنٹ ویلیو پہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے اگر وہ سیریس پولٹیشن بننا چاہتے تو میں ان کو یہ سجھاؤ دوں گا کہ ہمارے موڈی جی کے بارے میں آپ کو ایک تھوڑا سی اگزامپل دے دوں ایک بار ہی امریکہ آئے تھے اور اس سمیں وہ اپنی فاسٹنگ پہ تھے دس دن انہوں نے صرف پانی پیا اس کو میں کہتا ہوں کمیٹمنٹ موڈی جی رات کو آج نیو یورک پہنچیں گے اور پہنچیں گے کوئی شاید میڈنائٹ کل صبح یون جنرل اسیمبلی کے لانس پہ وہ یوگا کریں گے کچھ لوگوں کو ملیں گے ایک دم چلے جائیں گے اس کے بعد واشنگٹن اور پیک ڈے کا پروگرام ہے میں چاہوں گا راہول گاندی جی بھی کسی سمیں جو ان کا دن کا پروگرام ہو اس کا ذرا بتائیں لوگوں کو پتہ لگے ان میں کتنی لوگ پریتہ ہے اور کس سے ملتے ہیں اور یہ سنس آف انٹائٹلمنٹ جو ہے ان کی بیکوز وہ ہوتی ہے بڑی ڈسٹنگویس فیملی ہے وہ پتہ لگے گا کہ اس میں عام لوگوں سے ملتے ہیں اور فل ٹائم راجلیتی کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں سمیں دینے کے لیے ہر بات وشے پر اپنی بات رکھنے کے لیے تینکیو سو بچ حردیب سنگھ پوری اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فلحال اتنا ہے نمسکار